کیا کہا رہے تھے آپ جو آپ نے شورج کاشمیری سے ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے اسلامی کولوجی سیور نائنز میں ایک مرتبہ مجھے سے مباہسہ منفذ ہوئی جو کہ تیچرز ورسیز سٹوڈنس تھی اور قرارداد تھی کہ گلا تو گھونڈ دیا اہل مدرسان تیرا کہاں سے آئے سزا اللہ 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 یعنی سٹوڈنس نے تیچرز اس کا مورد الزام ٹھہرانا تھا اور تیچرز نے اس کے مخالفت کمے تھے تو جو میری باری آئی تو قائد ایوان کی تقریر ہو چکی تھی عبدالعمی ڈاڑ صاحب تھے کہ نام اس کے پورتر سا تو میں نے اس شعر کو تھوڑا سا امنڈ کر کے پڑھا کہ گھٹ چکا ان کا گلاہ مدرسے میں تھے جب یہ کہاں سے آئے سزا اللہ 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 میں نے دیکھا شعرش کاشمیری ہسر آئے جناب اور دائیں باہر شعرش صاحب چیف گیس تھے اس میں شعرش کاشمیری نہیں ہی وہ چیف جج اچھے جائک تھے اس میں تین ججز تھے نا ان میں سے ہی وہ چیف جج اور باقی دو اور تھے تو وہ الحمدللہ کے آئی وز ایجیسٹ ٹو بی بیسٹ سپیکر اور مجھے فرس پرائز ملا اور وہ میں نے آگا شعرش کاشمیری کیا تو انہا مسئول کیا آگا صاحب کے والے سے کوئی بات تھوڑی سی اور ہو جائے ہاں ہاں why not کیونکہ میں تو ابھی بتا رہا تھا کہ میں ایک مرتبہ آٹھویں میں شاید پڑھتا تھا تو میں نے سنا کہ کاشمیری صاحب جو ہیں وہ آئیں گے خانپور میں تقریر کرنے میں رحمیار خان میں تابین مرلم سے پڑھتا تھا تو ہم کچھ چلے گئے سننے کے لئے جب اسٹیشن پہ اترے تو اتنا رش میں کہا شعرش کاشمیری کی وجہ سے یہ اتنا رش ہے پڑھا چلا کہ بھاشانی صاحب ہیں اور وہ اپنی آگن جالو شروع کی ہوئی تھے انہوں نے ہم دنوں میں اور اس طرح سے تو لوگ رش تھا تو برحال ہم اس کو دیکھتے تھا اسے چلے گئے جہاں جلسہ تھا جب وہاں پہنچے تو پڑھا چلا کہ شعرش کاشمیری نہیں آئے اور ہمیں جو سپیکر گفتگو کر رہا تھا اس سے پڑھا کاشمیری صاحب نہیں آئے وہ بڑے مزے سے کہہ رہا تھا جنہ آنا سی ہو تے نہیں آئے آنا تے جنہ نہیں آنا سی ہو آگا ہے تے کہو سبحان اللہ اچھا میں بتاتا چلوں کہ ہماری گفتگو کے دورانی پروگرام جو ہے کیجور ٹاک وہ باجہ صاحب نے آن ایر کر دی ہے تو ابھی ہم آن ایر ہیں تو آہ ظاہر ہے کہ وہ ہم نے پروگرام کا آغاز یہ سوچا تھا کہ اس طرح جو فارمیلٹی کے ساتھ نہیں کیا کریں گے تو سامین محترم جو اس وقت کیجور ٹاک سمات فرما رہے ہیں انہی فائی ایف ایم ون دیرو ٹو پوائنٹ ٹو پہ اور فیس بک پہ بھی یہ پروگرام براہ راست جو ہے وہ نشر ہو رہا ہے اور وہ تمام خواتین و حضرات جو ہمیں آہ سن رہے ہیں ریڈیو پہ اگر ان کے پاس انٹرنیٹ ہے تو وہ فیس بک پہ دیکھ بھی سکتے ہیں اس پروگرام کو اور نہ صرف دیکھ سکتے ہیں بلکہ صرف کومنٹ باکس میں وہ سوالات بھی اگر کچھ پوچھنا چاہیں تو پچھلے پروگرام میں آپ نہیں تھے بڑا مس کیا سامین نے بھی ہم نے بھی بس وہ میں نے اپنا جو ایک خواب تھا اس کو تکمیل دیا آہ زندگی ساری قرائے کے مکام میں گزاری تھی ابھی آپ محتبر ہو گئے ہیں آجا چلے اللہ اللہ نے ایک تو بہت بہت مبارک ہو ہماری طرف سے آپ کو کیا افتخار عارف نے کہا میں جس مکام میں رہتا ہوں میرے اللہ مجھے اتنا تو محتبر کر دے میں جس مکام میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے اچھا یہ تو اس قرائے کے مکام کو خریدنا چاہ رہے تھے کہ اس کو جو قرائے گا میں اس کو وہ میرا ہو جائے میں نے اس طرح کی کبھی خواہش نہیں کی میں نے کہا کہ جس بھی قرائے کے مکام میں رہا اس کو اپنا سمجھ گی رہا اور اس کو اتنا ڈیکوریٹ کیا جیسے اپنا ہی ہو میں ویسے جب سکول میں پڑھتا تھا تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ شیر ایک خاص ماحول کے لیے اترا ہے کیونکہ یہ شیر جو ہے جی سکس کے کوارٹروں کے اوپر جو پوسٹر لگے ہوتے تھے اچھا ان کے اوپر یہ شیر لکھا ہوتا تھا کیونکہ ان کا مطالبہ کئی سالوں سے چل رہا ہے اچھا ان کو مالکان حقوق دیے جائے اچھا بڑا اچھا وہ فائل ایک مرتبہ پریزیڈنٹ اسحاق کے سامنے کہی جائے کہ یہ جو کوارٹر ہیں اچھا جو ووٹ مانگنے والے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کہیں کہ دیکھا ہم نے گیس لے آئے ہم پانی لے آئے ہم یہ ہم نے آپ کو یہ کوارٹر الارٹ کروا دیئے تو اسحاق صاحب جو ہیں انہوں نے دیکھا اور دیکھ کے لگے کہ کیا ہے کوارٹر ہیں تو وہ ہم چاہتے ہیں کہ انہوں کو لاٹ کر دیے جائے وہ کرتے ہیں تنہ عرصے سے رہ رہے ہیں تو اسحاق صاحب نے اس کے اوپر غالباً لکھا یا جواب دیا میرے تک جو بات پہنچنے انہوں نے کہا کہ اچھا پھر یہ ایوان صدر مجھے لاٹ کر رہے ہیں انہوں نے انہوں نے شیر تو ہی پڑھا ہے خیران صاحب کا اچھا بات آہ شورش کاشمیری سے شروع ہوئی اور شورش کاشمیری میرے بہت ہی فیوریٹ ہیں اور جب میں نے ان کی خود نوشت پڑھی بوے گل نالائے دل دودھ چراغے محفل غالب کے مصرے پہ انہوں نے اپنی کتاب کا جو ہے وہ نام رکھا پورا شیر بھی میں سنا دیتا ہوں بہت خوبصورش شیر ہے کہ بوے گل نالائے دل دودھ چراغے محفل سے نکلا سو پریشان یہ شیر آپ زبان زیادہ آسمام تھا کمال شیر ہے اس کو انہیں ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے سابر وسیم اور شائریں بڑے اچھے ہیں اب وہ کراچی سے ایک آیا رہے ہیں تو اگر آپ کہیں تو سننا لیا جائیں سابر صاحب بھائی بات یہ ہے کہ اس وقت میں لائیو ہوں اور آپ کو آپ بھی لائیو ہیں تو آپ کی آواز میں نے اجازت لے کر تو کہا کہ یہ صاحب جو ہیں سابر وسیم صاحب ہمارے دوست ہیں کراچی میں آج کل تو فون کر رہے ہیں تو اس وقت ہم موجود ہیں فیس بک پر لائیو کرنل اشواق سین میرے ساتھ ہیں بھٹی صاحب ساتھ ہیں اکرام صلیری صاحب ایسا کرو جب فارغ ہو جاؤں تو فون کر رہے ہیں نہیں فارغ بارے کوئی نہیں ہوں میں آپ بھی فارغ نہیں ہیں آپ اپنے کچھ شیر سنا دیں بھائی ابھی اقبال کی اوپر ایک نظر ہے جو ایک اشرہ اقبال اصل میں آج سے شروع ہو گیا ہے اچھا جی تو اس کے حوالے سے ایک نظر ہے وہ آپ کو پیش کر دے گا جی پلیز جزاکاللہ ہاں اچھا حسیم صاحب دریہ ان کی کتاب کا ہے بہت عالی حیدر آباد میں ہمارے دوست تھے یہ اور آج کل بھی میں اپنی شائری ان کو بھیج دیتا ہوں کہ جار وزن دیکھ دینا دریہ شائری پہ ہے کتاب ان کی شائری شائری ہی کرتے تھے اور ہمارے ساتھ یہ حیدر آباد میں رہتے تھے لطیف آباد میں ان کی وائک جو تھی شائناز بہت خوبصورت آواز تھی ریڈیو پاکستان کی انتقال ہو گیا ان کا اور میں اور یہ دونوں ڈیوٹی اکٹھی کرتے تھے صبح وہ شائناز وسیم اور میں ریڈیو پاکستان حیدر آباد جب جاتا تو گاڑی لینے کے لیے آتی تھی اور ہم اس گاڑی میں اکٹھے چلے جاتے بارہ ایک بج تک ڈیوٹی کرتے پھر وہی گاڑی جو ہے میں گھر چھوڑ آتی تو ان سے ہمارے بہت ہی اچھے فیملی ٹرم ہو گئے تھے آج تک ہم ان کو مس بھی کرتے ہیں ان کی یاد بھی کرتے ہیں جی بھائی وسیم یہ اور نیر جا رہی ہے جی جی لائیو اچھا یہ تو پھر یہ نصب حاضر ہے جی اس کا عنوان ہے اقبال کے حضور جی اقبال جس کی شائری ایک درس دیتی ہے اقبال جس کی آگئی کچھ ہم سے کہتی ہے جی افکار زندگی کا رہا رخ دکھاتے ہیں اشار تنہا رات میں شم میں جراتے ہیں شم میں جراتے ہیں شم میں جراتے ہیں شم میں جراتے نین سے اس نے جگھایا ہے خلقت کو زندگی کا صریقہ سکھایا ہے وہ راتوں کو زندگی کے شولے دکھائے ہیں سورج کے بعد کچھ رہے سورج بنائے ہیں اس نے ربود جہد و عمل چاک بھی کی کے زرن زمین کے زینکتے افلاق بھی کیے اس کے ہر ایک لفظ میں کچھ ایسا رنگ ہے سہب و شعور کاری کو ادراک دنگ ہے اسے کیا یہ موجز ہے ایک درس میں الہام سے بھرے ہوئے لفظوں کی شکل میں کہا ہے خودی کا ایک اگیف و زمان باطال میں گری ہوئی سپاپ کو دیا وہ فلسفہ خودی کا وہ فلسفہ جو فکر کی ایک کائنات ہے انسانیت کے واسطے آبِ حیات ہے کیا کہیں انسانیت کے واسطے کو دکھائے گوڑ آبِ حیات پاس ہے لیکن پلائے گوڑ کیا کہیں کیا کہیں ایک بار تُو نے جہل کا بت توڑ دالا تھا تاریخ کے بہاو کا رخ توڑ دالا تھا افسوس ہم نے آج وہ سب کچھ بھلا دیا شاہی بچے کو خاک کے نیچے سورا دیا تاریخ کیوں کا سر سرہ بسنے لگا ہے اب وہ جہل ہے کہ علم بھی دردے لگا ہے اللہ اللہ وہ جستجو و پیاس بھی باقی نہیں رہی علم و ہنر کی آس بھی باقی نہیں رہی اب قوم سے ہر ایک روایت چلی گئی جردت بہادری و سجاہت چلی گئی لگتا ہے جیسے پاس اب کچھ بھی نہیں رہا افسوس ہم کو یاد اب کچھ بھی نہیں رہا اقبال ہم کے آج پڑا گندہ ہے بہت اقبال تیرے سامنے شرمندہ ہے بہت اقبال تیرے سامنے شرمندہ ہے بہت شکریہ صاحب الرسول جزاک اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ بہت خصوص نظم تھی اور میں تو جو انہوں نے شروع میں ذکر کیا کہ اشرہ اقبال جو ہے شروع ہوئے آج سے تو میرے خیال میں اس کو اشرہ اقبال کے طور پر ہی observe کیا جانا ہے اور ہم کوشش کریں کہ اپنے لیڈیو پہ بھی اقبال کے حوالے سے اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم اگلے پروگرام پہ باقاعدہ اقبال ہی کی بات کریں اور اگرچہ یہ کیجورٹ آگا ہے لیکن اس کے باوجود میرا خیال ہے کہ اقبال کا حق بنتا ہے کہ اس پہ اتنی بات کی جائے اور اس سے پہلے ہم بات شورش کی کر رہے تھے اور میرا خیال ہے کہ ہم شورش اور اقبال اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کو حریت کا درس دیا ہے میں حریت کا درس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شورش بزاتے خود جو ہے جوانی میں بہت ہی بلکہ لڑکپن میں آغاز ہو گیا تھا جیل جانے کا ان کی زندگی میں جو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا اور پھر اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ جب بھی انہیں کبھی گرفتار کرنا ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے ایک آفیسر کا پیغام آتا تھا کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو وہ اتنا غیرت والا تھا وہ کہتا تھا کہ ایسے نہیں جاؤں گا گرفتار کر کے لے جاؤ اپنی مرضی سے نہیں جاؤں گا تو گرفتار کر کے لے جاؤں گا اقبال کے حوالے سے میں بتا رہوں کہ ہمارے جو چاستہ صاحب ہیں حسن محمد خان صاحب ان کی خصوصی انسٹرکشنز تھی کہ پیٹریٹیزم پہ زیادہ سے زیادہ پروگرام رفاہ ایف ایم پہ نشر کیے جائیں تو اقبالیات کے نام سے سر ہم نے ایک مستقل سلسلہ شروع کر دیا ہے کہ ہر کورٹر میں کوئی نہ کوئی پروگرام اقبال کے حوالے سے زور رکھیں گے ہمارے پاس اپنی ریکارڈنگز بھی ہیں وہ بھی ہم نے اس میں شروع کی ہوئی ہیں ایک پروگرام آپ نے بھی پروڈیوز کیا تھا وہ پچھلے کورٹر میں ختم ہوا ہے اب یہ ایک پروگرام اقبال ہے اقبال ہمارا تھوڑی در پہلے وہ چل رہا تھا ہمارے ریڈیو کے ہمارا ذکر اقبال کافی اچھا رہا تھا شاہد مصور صاحب کے ساتھ جی جناب کتے ہو اصل میں اقبال کا ذکر ہو رہا ہے تو سر بھی جناب گوب ہو گئے لگتا ہے اقبال میں اب چونکہ یہ تیہ ہو گیا ہے کہ اگلی تفاہ انشاءاللہ ہم بھی اقبال پہ کریں برکر ساتھ بھی اقبال کے حوالے سے پروگرام آپ نے کیے ہوئے ہیں ایک مشیر قازمی کی ایک نظم یاد آگئی اقبال کا ذکر چل پڑا ہے تو ہمارا ہی تو بات جس طرف کو چل پڑے ہم بھی چل پڑتے ہیں ہوا ہو جی درکی ہاں ہم نے تو دل کو چھوڑ دیا اس کے حال پر اب سوے شہر کلے کے سہرہ کا رخ کریں ہم نے تو دل کو چھوڑ دیا اس کے حال پر وہ نظم ہے قبر اقبال پر ہم آچھا اور بڑی دردناک بھی ہے اور پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا بات ایسی ہے کہنے کا یارہ نہیں پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا بات ایسی ہے کہنے کا یارہ نہیں قبر اقبال سے آ رہی تھی صدا یہ چمن مجھ کو آدھا گوارہ نہیں اور سر نگوش قبر پر تھا منارے وطن کہہ رہا تھا کہ اے تاجدارے وطن آج کے نوجوان کو بلا کیا خبر کیسے قائم ہوا یہ حسارے وطن کیا کہہ جس کی خاطر کٹے قوم کے مرد و زن ان کی تصویر ہے یہ منارہ نہیں پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا بات ایسی ہے کہنے کا یارہ نہیں پھر کہتے ہیں کہ تھام شاہین ایک ذہن اقبال کا کیا فسانہ کہوں ماضی و حال کا تھام شاہین ایک ذہن اقبال کا شرک سے غرب تک میری پرواز تھی تھام شاہین ایک ذہن اقبال کا ایک بازو پہ اڑتا ہوں میں آج کل دوسرا دشمنوں کو گوارہ نہیں اور وہ جو تصویر مجھ کو دکھائی گئی میرے خونے جگر سے بنائی گئی قوم کی ماؤں بہنوں کی جو آبرو نقشہ ایشیا میں سجائی گئی موڑ دو آبرو یا وہ تصویر دو ہم کو حصوں میں بٹنا گوارہ نہیں کچھ اشار ذہن سے ادھر در ہو گئے وہ پھر انشاءاللہ ہم جو نیکسٹ اس میں جی آج کچھ پلندہ آپ کے آت میں تھا کیا جانتی ہے پچھلی دفعہ اثر ہوا ہے کہ بیماریوں کا بڑا ذکر ہو رہا تھا حالانکہ میں نہیں تھا موجود اچھا بیماری کے والے سے یاد آیا کہ ازر نیاز صاحب کو اسی سٹوڈیو میں ایک دفعہ دل کا دورہ پڑا اور یہ شام تک جو ہے لیٹے رہا ہے ادھر ادھر ہاسپیٹل میں داخل ہو گئے اچھا شروع میں ہم سمجھے کہ اس طمک اشو ہے سیمٹمز اس طرح کے تھے شام تک جو ہے نا یہ ادھر راول انسٹیٹ آف کارڈیالوجی میں ایڈمیٹ ہو گئے میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے مجھے ایک ہفتے بعد کی ڈیڑھ دیا ہے اوپن آٹ سرجری ہو گی تو میں نے ان کو ایک دوہ ہوتائی میں کہا سر یہ آپ قلبی لینا شروع کریں الحمدللہ کہ انہوں نے قلبی لینا شروع کی اور چار ہفتوں میں ان کی آٹھ پیس ساری کھل گئی ان کا قلب جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا قلب جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا اور وہ ڈاکٹر بڑے حیران ہوئے اور وہ یہ سمجھے کہ ہماری دواؤں سے ہوا ہے ہاں جی حالانکہ وہ دواؤں سے ہوا تھا تو وہ الحمدللہ کہ جو کچھ دوائیں ایسی ہیں کیونکہ بڑی مفید ثابت ہوتی ہیں تو وہ بیماریوں کے حوالے سے پچھلی نفعہ بہت ہو رہی تھی تو وہ میں نے کیولی دیکھ رہا تھا انور منصور کی شاعری تو اس میں سے دو نظبیں مجھے ملی جو کہ اسی بارے میں ہیں سائیڈ افیکٹ تو نہیں یہ کوئی سائیڈ افیکٹ سائیڈ افیکٹ بڑے مذہب اس کا نوان ہے دواؤں کے زیلی اثرات زیلی اثرات وہ ڈاکٹر ایک دواؤں دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ سر درد میں گولی یہ بڑی زود اثر ہے پر تھوڑا سا نقصان بھی ہو سکتا ہے اس سے ہو سکتی ہے پیدا کوئی تبخیر کی صورت دل تنگ و پریشان بھی ہو سکتا ہے اس سے ہو سکتی ہے کچھ سکل سماعت کی شکایت سکل ہے یا سکل ہے سکل ہے ہو سکتی ہے کچھ سکل سماعت کی شکایت بیکار کوئی کان بھی ہو سکتا ہے اس سے ممکن ہے خرابی کوئی ہو جائے جگر میں ہاں آپ کوئی ارخان بھی ہو سکتا ہے اس سے پڑھ سکتی ہے کچھ جلد خراشی کی ضرورت خارش کا کچھ امکان بھی ہو سکتا ہے اس سے ہو سکتا ہے لاحق کوئی پیسید مرض بھی گردہ کوئی بیران بھی ہو سکتا ہے اس سے ہو سکتی ہے یادیں بھی ذرا اس سے متاثر ہو سکتی ہے یادیں بھی اس سے متاثر معمولی سنسیان بھی ہو سکتا ہے اور ممکن ہے کہ ہو جائے نشا اس سے زیادہ پھر آپ کا چالہ بھی ہو سکتا ہے اور ایک دفعہ وہ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ ایک ڈاکٹر سے مشورہ لینے کو میں گیا ناساز یہ مزاج کی کچھ ابتدا کے بعد کرنے لگے وہ میرا طبی معائنہ ایک وقفہ خموشی صبر آزمہ کے بعد ضربات قلب و نبض کا جب کر چکے شمار بولے وہ اپنی پیٹ پر کچھ لکھ لکھا کے بعد ہے آپ کو جو عارضہ وہ عارضی نہیں سمجھا ہوں میں تفکر بے انتہا کے بعد بڑا غور خوض بڑا غور خوض کے بعد لکھا ہے ایک نسخہ اکسیر و بے بدل ہوا شافی و دربار ایزدی میں شفاکی دعا کے بعد اب وہ نسخہ دیتے ہیں کہتے لیجئے نماز فجر سے پہلے یہ کیپسول لیجئے نماز فجر سے پہلے یہ کیپسول کھائیں یہ گولیاں بھی نماز عشاء کے بعد سیرپ کی ایک ڈوز بھی لیجئے نہار مو پھر ٹیبلٹ یہ کھائیے پہلی غزہ کے بعد اور لینی ہے یہ دواء اس دواء سے قبل اور کھانی ہے یہ دواء اس دواء کے بعد ان سے خلل پذیر اگر ہو نظام حضم پھر مکسچر یہ پی جئے اس ابتلا کے بعد لازم ہے پھر جناب یہ انجیکشنوں کا کورس اٹھے نہ ہاتھ آپ کے گھر اس دواء کے بعد پھر چند روز کھائیں یہ ننی سی ٹیبلٹ کھجلی اٹھے بدن میں اگر اس دواء کے بعد اور تجویز کر دیئے ہیں وٹامن بھی چند ایک تجویز کر دیئے ہیں وٹامن بھی چند ایک یہ بھی ضرور کھائیے ان عدویہ کے بعد چھے ماہ تک مسلسل چھے ماہ تک دوائے مسلسل یہ لیجئے پھر یاد کیجئے گا حصول شفا کے بعد آ رہے ایک وہم تھا کہ دل میں میرے رینگ نے لگا ہم 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 مصور صاحب کہتے ہیں کہ ایک وہم تھا کہ دل میں میرے رینگ نے لگا ان کے بیان نسخہ صحت فضاء کے بعد کیمسٹ کی دکان بنے گا شکم میرا ترسیلِ عدویات کی اس انتہا کے بعد میں نے کہا کہ آپ مجھے آپ مجھے ملیں گے کب روزے جزا سے کب روزے جزا کے آج تو مشارعی ہو گیا پورا جنگی آج تو یہ کچھ چند ننی گولیوں کا بھی ذکر آیا ہے وہ تو میرا خیالی کے لیے ہوتی ہیں نہیں میں سمجھے کہ وہ کرنل صاحب کی تو نہیں کرنل صاحب بھی ماشاءاللہ نہیں کرنل صاحب کی جو دعائیں ہیں اس کا تعلق تصوف سے ہے ہومیو پیتھک جو ہے نا وہ جس طرح کہتے ہیں نا پیر صاحب وہ یقین ہوئے تحرام ہوندے ہیں یقین ملہ پیر صاحب یہ نا دی دعائی بھی جڑی ہیں نا اگر یقین ہوئے تحرام ہوندے ہیں اچھا کافی لوگوں نے میں فیس بک پہ جوائن کیا ہے آبدالصبات ہیں اور اس طرح راشد محمود ہیں اور اشکا اچھا اتنا مجھے صحیح سے سمنیا آ رہا یہ واجہ صاحب کو بلالیا کریں وہ خود ہی پڑھ دیا کریں اچھا خان صاحب ہیں سوریہ کمر صاحبہ ہیں کی ٹی وی کشمیر آ کی آئی ڈی سے بھی میسج آیا ہوئے یہ تمام وہ پروگرام کو پسند کر رہے ہیں اور یہ آخری لائن جو ہے یہ بڑی خطرناک ہے یہ اصل میں اے شکور رکھا ہوا ہے تو وہ ایک اشکور ہوں گے ہاں جی تو اشکور دو شکور ہوں گے اب دو شکور ہوں گے اور ایک تجویز ہی آئی ہے کہ پروگرام جو ہے ہفتے میں دو دن کیا جائے اس پر لائے گا ہاں 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 اور میں بعض اوقات ڈاکٹر انیس صاحب سے کہاں ڈاکٹر انیس صاحب بھی یہ اس طرح سے کہاں ابھی تو خیر نہیں لیکن جب میں کافی ان کے ساتھ کام کیا ہے تو کمی کہنا یہ اس طرح کرنے پھر کس دن فون آ جائے گا یہ اس طرح کرنے میں کہ ڈاڑ سا سمجھ دینے میں بیلہ ہی بیٹھا آئے تھے وہ کہنے لگے ہمارے دوست ایک نیوز ایجنسی میں تھے اور وہاں پہ ایک بڑی صاحب جو بڑے اب بہت بڑا نام ہے کولم لکھتے ہیں تو وہاں ان کا ایک اٹینڈنٹ تھا چائے شاہ بناتا تھا ان کے لیے تو ایک دن اس نے کوئی ایک پرچہ لکھا اس کے اوپر کوئی تحریر لکھی اور کہا کہ جی آپ لکھتے ہیں تو میں نے کہا کہ میں بھی کچھ لکھوں تو انہوں نے اس کو دیکھا اور وہ تھوڑے سے متاثر بھی ہوئے کہ یار یہ لکھا تو اچھا ہے پھر کہنے لگے یار یہ تم نے کیسے لکھا ہے اسے کہا سار جی میں بیٹھا سی تینا دماغ کم نہیں سی کر رہا تو میں کلم اڈیاد لکھ دیتا تو اچھی چیزیں تبھی لکھی جاتی ہیں دماغ کام نہ کر رہا ہو تو بعض اوقات ایسے بھی ہو جاتا ہے کئی کتابیاں ایسی لکھی گئیں کالی میں ایک نیٹ پہ دیکھ رہا تھا بڑے معروف عالم دین ہیں تو ان کی ایک کتاب بڑی معروف نساب کا حصہ ہے اور وہ خود لکھتے ہیں وہ کہیں کہ مجھے کچھ ذہنی آرزہ ہو گیا تھا تو انہوں نے کہا ڈاکٹر نے منع کیا کہ ذہنی کام نہ کرے ذہنی کام نہ کیا جائے تو میں نے یہ کتاب لکھا اچھا آپ کا تعلق شاید حویج لندری کی طرف گیا ہو یہ وہ نہیں ہے نہیں نہیں یہ ہماری بہت بڑی استعمال میں میں نے ذہن میں آگیا ہے لیکن میں نام اس لے نہیں دوں گا تو بہت سے سننے والے جو ہے نا ہاں ان کے دل آذاری ہوگی تو ہم دل آذاری نہیں چاہتے ہیں اچھا ہم نے بعض وقت اس کو کچھ دوستوں نے حفیج لندری کی طرف گا انہوں نے جو لکھا رہا نہیں نہیں یہ اس وقت کی بات ہے لیکن میں بتا دوں کہ یہ نہیں تو یہ ہوتا ہے جی بعض وقت تو آپ کو منع کرتے ہیں لیکن آپ نہیں منع ہوتے ہیں اور وہ جو انہوں نے کہا کہ تیہ ہو گیا جب معاملہ انتصاب کا تو اب یہ بھی کوئی کام میں لکھنا کتاب کا ہاں ہاں تو بات یہ ہے کہ بعض وقت لوگ بڑی سوچے مغیر لکھ دیتے ہیں اور کچھ لوگ بہت سوچ سمجھ کے لکھتے ہیں اتنا سوچ سمجھ کے لکھتے ہیں کہ ایک صاحب مجھے مل گئے ایک جگہ پہ ایک ریڈیو چینل میں ہی مجھ سے پوچھنا کہ آپ کیا کرتے ہیں میں نے کہا یہ اس طرح کا فائن آرٹس ڈیزائن اچھا یہ کیا میں نے کہا ان کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھیں یہ جو کتابوں کے ٹائٹل بنتے ہیں تو یہ بھی ہم بنا لیتے ہیں اچھا بنا لیتے ہیں میں نے کہا جی بنا لیتا ہوں تو میری کتاب کا ٹائٹل بنا دیں گے میں کہا بنا دوں گا تو مجھے پھر تھوڑا سا ہوا میں نے کہا کہ اچھا آپ نے کس پہ کتاب لکھی ہے کہتے ہیں میں کتاب تو ابھی لکھنی ہے میں نے لکھی نہیں ہے ٹائٹل پہلے بناتے ہیں اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نا کس موضوع پہ کتاب لکھوں تو اب وہ مجھ سے یہ بھی پوچھ رہے تھے تو میں نے کہا جب آپ لکھ لیں گے تو پھر آپ مجھے بتائیے گا تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اتنی پلاننگ جو ہے پترس کا مضمون ہے جس میں وہ گاڑی خریدنے کے لیے وہ مرزا صاحب کے ساتھ جو کپ شپ ہے ان کی تو وہ بڑا پہلے گاڑی کے بڑی ضرورت ہے ٹائم بھی بچ جائے کرے گا اور فاصلہ بھی اتنا جلے جائے وہ خوب تو مرزا صاحب ایک سوال کرتے ہیں میں کافی ان کی لمبی چوڑی تمہید کے بعد مرزا صاحب پہلے گاڑی خریدنے کے لیے پیسے ہیں آپ کے پاس تو نے کہا تھیار اس نکتے پہ تم نے بہت مزے گئے۔ صاحب اس کا عنہ ہے مرہومہ کی یاد میں مرہومہ کی یاد میں مرہومہ کی یاد میں مرہومہ ایک چاہل ہے چونکہ سائیکل ہے نا سائیکل معنیس ہے مرہا اچھا تو وہ مرہومہ کی یاد میں آئے کہ وہ پھر گاڑی سے مشوہ کرتے کرتے پھر سائیکل کریں لیتے ہیں اس میں پھر وہ یہ بھی بیٹی صاحب کہتے ہیں کہ جب مثلا پیسے تو اس نے کہا ہاں یہ تو میں نے سوچ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا اس نے کہا مثلا میں اپنی کچھ قیمتی چیزیں بیچ لوں گا تو ان کا مثلا تو ان کا یہ سگریٹ کیس جو ہے کہتے ہیں اچھا یہ بیس روپے کا تیس روپے کا یہ ہو گیا اچھا یہ فلان چیز اچھا داس روپے اس کے ملا کے اچھا یہ ٹوٹل ڈیڑھ سو روپے بنتے ہیں تو ان کا کہا کہ ایک ہی چیز پھر آ سکتی ہے اور وہ ہے سائیکل تو وہ جو ہے نا پھر اگلے دن جب وہ کہتے ہیں کہ جی اگلے دن جب آئے تو وہ ایک عجیب غریب وہ سائیکل بھی غالبا مرزا صاحب نے ان کو مرزا صاحب جانا تھا ایک مرتبہ یونیورسٹری کے زمانے کی بات ہے ریڈیو پاکستان کراچی میں بیٹھا ہوا تھا جی آہ once upon a time آتش جوان تھا ایک بہت معروف شاعر جو ہیں وہ کتاب لے کر آئے بانٹ رہے تھے انہوں نے دی کتاب میں نے کچھ ذرا دکھائیے گا تو بڑے جو ہے وہاں شاعر دی بیٹھے تھے ان کو وہ کتاب دے رہے تھے تو تو جمیر علی صاحب کمر جمیل شہناز تو انہوں نے کتاب کا نام تھا پھٹا ہوا بادبان اچھا اچھا وہ کتاب میں نے کہا جی کتاب تو مجھے پتہ نہیں شاعری کیسی ہے یہ نام مجھے کچھ زیادہ لگ رہا ہے اس میں جو ہے نا صرف بادبان ہوتا تو اچھا تھا تو کرنا کہا آپ کو اسے کیا ہے میں نے کہا وہ جب شاعری پڑھی جاتی تو پتہ لگ جاتا کہ پھٹا ہوا ہے اچھا اس پر وہ تو صاحب بہت ہی خانم ہوئی کہ لیکن وہ زمانہ تھا سارے بدتمیز ہوتے تھے آج کل بھی نوجوان بدتمیز ہیں ہم خام خل کہتے ہیں نوجوان بدتمیز ہیں یہ مسئلہ ہمیشہ سے ہمیشہ سے ہی ہے وہ تو حضرت آدم کے بیٹوں سے ہی شروع ہو گیا تھا کام کتاب کے چھپنے سے یاد آیا کہ کہتے ہیں کہ آج کل جو کتاب چھپتی ہے یہ آج کل سے کچھ سال پہلے کی بات ہے کیونکہ اب مزید اور حالات خراب ہو گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ عموماً کتاب اپنے خرچے پہ چھپوائی جاتی ہے اور پھر اس کا دوسرا ایڈیشن بھی چھپوائی جاتا ہے یہ قسمی صاحب میں لکھا اور وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اشتہار دیا جاتا ہے کہ جو اس کا یہ والا کتاب خریدے گا اس کا پیجلا ایڈیشن فری میں ملے گا تو وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ کتابیں جو ہیں وہ لکھنے کے حوالے سے ان کے پیچھے بڑی سٹوری ہے ایسے ہی جیسے جب جنرل ایوب صاحب کی کتاب آئی تو وہ کہتے ہیں کہ الطاف گوھر صاحب نے لکھی تھی اچھا اب اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بیچارے جو رائٹرز تھے ان کے لیے بڑا مسئلہ تھا کہ اس نے ایک صاحب نے کتاب چھپوانی تھی تو وہ گئے کسی پبلشئر کے پاس تو انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ اب تو صدر صاحب کی کتاب پہلے چھپے گی تو پھر اس کے بعد جو آنا کچھ ہوگی پھر اس کے بعد دیکھیں گے پھر اس کے بعد دیکھیں گے تو وہ بیچارہ کسی اور کہا کہ جی میں اس کو کاتب کے پاس لے جاتا ہوں وہاں بھی صدر صاحب کی کتاب کا کام چل رہا تھا پھر وہ مختلف حوالوں سے وہ مختلف لوگوں کے پاس گیا آخر میں اس نے کہا کہ جی چلو میں اس کو کسی سے خود لکھ کے تو میں اس کو فوٹو کاپی کروا لیتا ہوں فوٹو کاپی اس نے کروا لی اب وہ ظاہر ہے فوٹو کاپی کہاں بکنی تھی کہاں چلنی تھی تو وہ ریڈی پہ ڈال کے تو اس نے کہا کہ چلو میں کباریوں کو دے آتا ہوں تو جب وہ کباریے کے پاس گیا تو وہاں بھی تو اس نے کہا کہ پہلے صدر صاحب کی کتاب نکلے گا پھر اس کے بعد آپ کا جو ہے نا ہمیں صاحب کتاب لگائیں گے تو ایسے ہی ہوا یہ جنرل صاحب کی کتاب جو جنرل مشرف کی کتاب تھی تو اس کتاب کو بھی میں نے ہفتے بعد صدر میں جو ہے فوٹو پاٹ پہ دیکھا لیتو فوٹو پاٹ پہ تو میں نے غالب کی کتاب بھی دیکھی ہے تو میں تو خوش ہوتا ہوں لیکن ایک بڑا مزیدار لیکن میں بڑی سوری کوئی بھی خواہش کرتا تھا کہ کچھ دن جاؤں تو میری کتاب بھی پڑی ہو اور پڑی تھی ایک دن اور میں خود ہی خرید کے لیے ویسے میں نے آپ کی جو کتاب ہے وہ میں نے ریڈی پہ دیکھی تھی آپ ہی کے محلے میں وہاں ایک کتابوں کا سٹال لگتا ہے ہاں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اگر میں یہ ریڈی پہ موجود ہوں اس نمبر پہ رابطہ میں نے ایک پروگرام کیا تھا اسرار کائنات کے نام سے اچھا اس کے لیے میں نے کافی بکس کنسلٹ کی تھی اس پہ آہ زیادہ یہ برمودہ ٹرائنگل اور پیرامیڈز اور اس کے اوپر تھی کافی کافی کتابیں مل گی مجھے تو میں نے جس بکسٹور سے خرید دیں بعد میں بھی پروگرام شروع کرنے کے بعد بھی جاتا رہا تو مجھے کہتا ہے رب وہ پروگرام جو آپ نے کیا اس پہ آپ کتاب اس کو آپ چھپوائیں وہ ساری میں نے کہا اس میں میرا ذاتی تو کوئی ایک سینٹینس بھی نہیں ہوگا مولی فکر دیجئے گا نا ہاں وہ کہتا ہے بس یہ ہی تو ہوتا ہے کتاب اور کیا ہوتی لوگ اس میں تو آفر بھی کی کہ آپ چھپیں کتابوں کے ساتھ جو تعلق آپ نے پچھلے پروگرام میں ایک بکس پبلشئر کا ذکر کیا تھا ایک صاحب تھے سپر کے اندر ایک بک سٹی کے نام سے ایک بک شاہب تھے ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں بیک سائیڈ پہ شیخ صاحب تھے اور وہ اتنے اچھے آدمی تھے کہ ہم ان کے پاس کتاب لینے کے لیے جاتے اور ہم سارا یعنی ہم بہت دیر واہنے گھنٹوں ہم وہاں گزارتے آدھی آدھی کتاب بھی پڑھ لیتے اچھا کوئی کتاب اگر نہیں ہوتی تھی تو وہ ہمیں منگوا کے بھی دیتے تھے اور پھر ہم پوچھتے تھے شیخ صاحب فلان کتاب ہے تو وہ ہزاروں کتابوں میں سے وہ نکال کے کہ یہ کتاب ہے اور پھر اس کے بارے میں وہ بتاتے تھے اس میں یہ لکھا ہے یہ یوں ہے یوں تو ایک در میں نے شیخ صاحب سے کہا میں نے کہا شیخ صاحب مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ کتاب جو ہے وہ خود بھی پڑھتے ہیں تو کہنے لگے کہ یہ میرا شوق ہے اگر یہ میرا شوق نہ ہو نا تو جتنی کمائی اس سے مجھے ہوتی ہے جی میں گوال منڈی چھو لیاں دی دکان کھول لوں ہاں تو میں زیادہ پیسے کما سکنا ہے جی بات میں نے اسے پجھے یہ نام آپ نے کیسے رکا بوک سٹی ہاں تو کرنا کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ اسلامباد جو ہے یہ کتابوں کا شاعر ہوا ہاں مگر ان کے ساتھ جڑی ایک اور بھی کہانی یہ ہوئی کہ پھر اس کے بعد وہ دکان جو ہے وہاں سے ختم ہو گئی اور شیخ صاحب پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہم شیخ صاحب کو تلاش کرتے رہے دوستوں کا گروپ تھا جو ہم ان کے پاس جاتے تھے اور کوئی چند مہینوں کے بعد ہمیں پتا چلا کہ شیخ صاحب نے سکس روڈ پہ مائی بوک شاب کے نام سے ایک دکان وہاں بنا لی ہے اور جب ہاں وہاں پہنچے اور اب اس کتابوں کی جگہ پہ زیادہ تر سٹیشنری کا سامان اور فوٹو کاپی اور تو ہم پھر مل گئے شیخ صاحب بڑے خوش ہوئے اور ہم نے کہا شیخ صاحب وہاں پہ کہتے ہیں وہاں پتہ نہیں کوئی بینک آ گیا یا کوئی ٹیلی کام والی وہ کرایہ بڑھا رہے تھے اور پھر جو ہے کچھ مہینوں کے بعد جو ہے وہ دکان بھی غائب ہو گئی اور میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ کسی دن گوالمنڈی جا کے چک کی آ جائے کہ شیخ صاحب کہیں چھولے نہ بیچو لے یہ تو فیاض صاحب کے آپ نے تارف کروایا تھا جو پرانے کتابیں نہیں وہ وہ ان کا نام وہ صدر میں ہوتے ہیں دیکھیں اب میں فیاض ان کا فیاض نہیں ہے لیکن وہ بھی کتابوں کے بڑے شوکی ہیں بلکہ ایک دفعہ اثر ہوا کہ میں نا دوبائی جا رہا تھا بیٹے کے پاس تو ادر نیاز صاحب نے ایک میرے ذمہ کام لگایا تھا جے کہ ہم نہ کچھ کتابوں کے اوپر تفسریں شائع کیا کریں گے تو میں نے کوئی دو چار کتابوں کے اوپر جو ہے نا ان کی تلخیص میں نے تیار کر لیا ہم نے سوچا سو کتابیں ہوں ہاں اور بیسٹ کتابیں جے ان کا انتخاب کر کے تو مختلف لوگ اور تو کسی نے نہیں کیا براڈکاسٹ کریں پروگرام بنائیں جے جے کنرد صاحب نے دو تین کتابوں پر زبردست کام کر رہا تھا اچھا وہ کرنے کے بعد نا ایک کتاب میرے ذہن میں تھی سوڈ آف اللہ جنرل آئی اکم کی لکھی ہوئی تو میں اس تلاش میں تھا کہ مجھے جلدی سے کہ مل جائے تو میں جا رہا ہوں وہاں دبائی وہاں فارغی بیٹھا ہوں گا تو میں کتاب تیار کر لوں گا تو میں ایک گاڑی پر وہاں سے گزرا صدر سے چھٹی کا دن تھا اور وہ اپنی کتابیں فرید صاحب فرید صاحب فرید صاحب فرید صاحب ان سے میں نے گاڑی روکی میں ایک سوڈ آف اللہ ہے کہا تھا ہاں ہے میں کہا لہاں وہاں گئے جلدی سے اللہ کی کتاب انہوں نے مجھے لے دی میں نے کتنے کی پتہ نہیں کہا دو سو کیا تین سو میں کہا پھرو دو سو اور وہ اس طرح سے کتاب لے کے میں چلا گیا اور دبائی میں بیٹھ کے میں نے اس کا خلاصہ لکھتی ہے اس طرح سے میں میں نے کاف ساری کتابوں کی تلخیص کی اس طرح سے ایک کتاب ہے گون ویڈ دا ونڈز ہاں وہ بڑی زبدست قسم کا ایک نوویل ہے تین چار گھنٹے کے فلم بنی ہوئی ہے ہاں اس کے اوپر فلم بھی بنی ہوئی اس کے اوپر فلم بھی بنی ہوئی ہے تو وہ کتاب کی جو مسنف ہے نا کوئی خاتون تھی مارگریٹ میچلز اور اس کی بس وہ ایک ہی کتاب ہے ہاں جو آپ سے سو سال پہلے لکھی گئی تھی اچھا اور ابھی تک وہ اتنی پاپلر ہے کہ وہ پڑھی جاتی ہے گون ویڈ دا ونڈز اور اس کی مقبولیت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں جو امریکہ کی سیول وار ہے جی وہ بڑے خوبصورت انداز میں سموئی گئی ہے ایک نوویل کے شکل میں اچھا ویسے اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو ہسٹری is written in a very rapid way وہ پڑھے نہیں جاتی جانبوج کے بور بنایا جاتا ہے یہ ہاں تو اس کے اندر ایک بڑا مشہور کریکٹر ہے اس میں جو لڑکی ہے اس کا نام ہے سکارلٹ تو وہ اس سے شروع ہوتی ہے اور اس کے وہ جیسے ہمارے پڑھائے جاتے ہیں نا mass communication میں ڈرامے بنانے کے لیے جو پڑھائی جاتی ہے کہ اس میں ایک protagonist ہونا چاہیے ایک antagonist ہونا چاہیے تو وہ جو سکارلٹ ہے نا وہ بڑی زبدست قسم کے اس کے اندر protagonist ہے اور اس کے antagonist جو ہیں جو اس کے مخالفت کرتے ہیں وہ change ہوتے ہوتے ہیں تو وہ تقریباً ایک آزار صفوں کی کتاب ہیں اور اس کا میں نے تلخیص جو ہے نا وہ چالیس صفوں کی تیار کی اسی طرح سے میں نے مختلف کتابوں کی تلخیص تیار کی تھی وہ کریں گے سارے کتاب ہیں آہا آچھا یہ یہ ویسے بڑا اچھا ہے میرے خیال ہے کہ یہ بھی ایک ہم اگر ہر ہفتے یا مہینے میں ہم چاروں میں سے کوئی کوئی ایک کتاب اگر پڑھ لے اور پھر ہم اچھے بڑے اچھے آئیڈیا پروگرام میں دلتاست ہو رہے ہیں ہمارے کچھ سامینے بھی آئیڈیا شیئر کی ہیں تھوڑا میں ڈیٹیل سے اب میرے سامنے وہ میسیج آگیا ہوئے آہ کے ٹی وی کشمیر کا جو میسیج تھا بیسے کہ کہ پروگرام کافی دلچسپ ہوتا ہے ٹائم کیسے گزرتا ہے احساس تک نہیں ہوتا اس پروگرام کے حوالے سے گزارش ہے کہ اگر پروگرام کو ہفتے میں ایک دن سے بڑا دیا جائے اس پروگرام میں لائیو کالز کی کمی بھی محسوس ہو رہی ہے اور پروڈیوسر سے گزارش ہے کہ لائیو کالز کا کوئی دورانیاں رکھ لیا جائے جزاک اللہ بہت بہت شکریہ بہت اچھا میسیج تھا آپ نے اچھے آئیڈیا شیئر کیا ہمارے ساتھ نعیم شاہ سعودی عرب سے آسلام کہہ رہے ہیں خاص طور پر نے کہا ہے کہ بہت اعلیٰ پروگرام ہے کرنل صاحب کو سلوٹ ہمارا فخر ہے آپ کرنل صاحب آپ کے ان کی بھی آپ ہے میں سلوٹ کر رہا ہوں ہاں جی اچھا اچھا ایک اور سوال آیا ہے جی کہ کیا یہ جان سکتا ہوں کہ کرنل صاحب کے سامنے پڑے ہوئے ڈھبے میں کیا موجود ہے اچھا سکرین چھوٹی ہے آہ فون پر اے اہدھر لوگ دیکھتے ہیں اس کو تو اسls میں دودھ پڑا ہوا ہے ہاں جی تو وہ سسپنس جو ہے اچھا ہمارا ایک دوست ہے جی عابد خجا صاحب ہیں ہاںilly آہاں ہاں میں آپ ہیںered سوال زائر ہے آہاں آہاں آہ اللہ میں اب نسپand آہ کے لئے رہے ہیں آہاں آہ آہاں 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 آ کام ہی بیرون ملک امریکہ میں ہے غالبا انہوں نے ہمارا پروگرام دیکھا اور دیکھ کہنے لگے کہ ان میں سے فیفٹی پرسنٹ میرے دوست ہیں. اب مجھے نہیں معلوم دو فیفٹی پرسنٹ جیسے دوست نہیں نہیں گئے. ہاں وہ میں نے ان کے ساتھ مل کر ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی مجھے شبیر شریف شہید نشانہ حیدر پہ. تو ہوا یہ تھا کہ کہ میں مجھے یہ ٹاسک ملا تھا کہ اس کے اوپر ایک ڈاکومنٹری بنائیں. تو سچی بات ہے کہ مجھے سکرپ رائٹنگ نہیں پتا تھی کہ سکرپ رائٹنگ کیا ہوتی. تو میں وہ لکھ کے نا اپنی طرف سے جو کچھ میں نے لکھا وہ لے کے میں عابد خاجہ صاحب کے پاس گیا. ہم. بلکہ میں گیا تو علامہ اکپال کے پاس میں ان کے ہیٹ کے پاس تھا. انہوں نے مجھے عابد خاجہ صاحب کے والے کر دیا. انہوں اس سکرپ دیکھا اور انہوں نے بڑے پیار سے پھر مجھے سمجھایا. یہ یوں کہ دیکھیں میں جب یہ ڈاکومنٹری پڑھ رہا تھا تو ایک تین منٹ کی میں نے ڈاکومنٹری بنائی تھی. تو پہلے آپ وہ ڈاکومنٹری دیکھیں. انہوں نے اس کو آن کیا وہ تین منٹ کی ڈاکومنٹری مجھے دکھائی. اچھا. اور پھر انہوں نے اس کا مجھے سکرپ لیا. یہ جو کچھ آپ نے دیکھا ہے یہ لکھا ایسے جاتا ہے. ہم. تو آپ اس کو ایسے ہی لکھیں. ہم. یعنی کوئی اور ہوتا تھا وہ مجھے ڈاک پر آتا اور کہتا ہے کہ یہ کیا بکواس لکھے لیا ہے. ہم نہیں اثر میں یہ عام طور پہ جو پروڈیوسرز ہیں. ہم. ہم. مسلی جو سینئر تھے. ان میں یہ تھی کہ دوسروں کو ہو جائے جیسا بھی ہے اس کو دکھا جائے کیا جائے. ایک مرتبہ آود خواجہ صاحب نے مجھے بلایا. ہم نے چلا گیا. ہم ایک کتاب لکھ رہے ہیں بی اے کے لیے ٹیلیویجن پروڈکشن پہ ہیں. تو اس کا جو پروڈکشن کا یونٹ ہے وہ آپ نے لکھنا. ایک ٹیم بنائی ہے. ہم نے نویز زفر صاحب ہیں. سرور ملیر رو صاحب ہیں. ایک اور کوئی صاحب ہیں. ایک تو اور اے آپ نے جو پروڈکشن کا حصہ ہوگا. وہ آپ نے لکھنا ہے. میں نے تو بول سکتا ہوں ٹی وی پروڈکشن پہ بات کر سکتا ہوں اور دیکھنے لکھنا تو میرے لیے مشکل کام ہیں. کہنا کہ بہت ہی آسان ہے. اس کو آپ نے کبھی دیکھی کہتا ہے علامہ اکوال کی کتاب میں ہے کہ دیکھی ہیں اس میں یوں لکھا کہ یہ اس کے پڑھنے کا مقصد کیا ہوگا. یونٹ کیسا ہوگا. آخر میں جوال. کہنا کہ وہ سارے میں خود سے لکھ دیتا ہوں. کہ یہ مقصد ہوگا اس کا. یہ آپ نے لکھنا ہے. یہ سوال اس کے اندر نکلنے چاہیے. ہم. اچھا اس کے بعد جب لکھ لیا ہو تو میں اس کو ریویو کر دوں. میں جی وہ لکھ لے گیا. اچھا وہ ٹیم ہر کوئی اپنے اپنے طور پر کام گار نہیں دی. اکٹی ہماری کبھی ملاقات نہیں ہوتی. نویز حبر صاحب نے اس کا کرنٹ ایفیر کا یونٹ لکھا. سرور مینی روح صاحب نے اس کا نیوز کا لکھا. میں نے اس کا ٹیلی ویژن پروڈکشن کا لکھا. اور سب کو ریوائز خواجہ صاحب نے کیا. اس کے بعد وہ کتاب چھپی. ابھی بھی جو علامہ اکبال کا بی اے کا نصاب ہے. اگر کوئی ٹی وی پروڈکشن رکھنا چاہتا ہے. اس کے اندر وہ یہ ٹی وی براڈکاسٹنگ کے نام سے وہ کتاب ہے. اور وہ اور بڑا انہوں نے اچھی طریقے سے سمجھایا. اچھا اسی کتاب کو لکھنے کے بعد میرے ذہن میں کہ جو کچھ میں نے ایک یونٹ میں لکھا. وہ تو اصل میں ایک کتاب کا مواد تھا. تو تب میں نے وہ کتاب لکھ ڈالی جسے آج کل ٹیلی ویژن پروڈکشن کہتے ہیں اور ایمی لیول کی کتاب ہے وہ. اور مختلف یونیورسٹی والوں نے اس کو ایکسپٹ کیا. کراچی یونیورسٹی نے بھی. قید آزم نے بھی. مارگلہ کالج نے بھی. اور ہمارے ہاں بھی تھوڑے بہت بچے جو ہیں اس سے استفادہ کرتے رہتے ہیں رفا میں. آہ. سال اباؤٹ فرام آئیڈیا ٹو آن ائر. ہم. نہیں وہ بہت شاندار کتاب ہے. وہ آپ نے مجھے انعائیت فرمائی تھی تو میں اس کو وقتاً فقتاً پڑھتا رہتا ہوں. اچھا 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 اس کتاب پہ. قاند صاحب بڑی ایک دلچسپات ہے. وہ میں نے آگا ناصر صاحب کو دی. پوری جب وہ چھپنے سے پہلے. کہ یہ کتاب ہے. اور اس کا کمپوزٹ ایڈیشن تھا. بنا کے. تو آپ اس کو ذرا سے دیکھ لیں. اس ریڈی ٹو پرنٹ. تو اور میں چاہتا ہوں اس کا بیک پیج جو ہے وہ آپ لکھ دیں. تو انہوں نے جناب رکھ لی. کچھ عرصے بعد انہوں نے مجھے بھلایا کہ جی میں نے دیکھ لیا آپ آؤ. میں چلا گیا. انہوں نے جی پوری کتاب پڑھی تھی. اور کئی جو کا پہ مار کیا ہوا. کچھ لکھا ہوا. کہلنے گے it's fine. دو تین بات ہیں. ہم. جو اگر آپ سمجھیں تو اس کو تسطرہ کر لیں. میں نے کہا جی فرمائے. کہلنے گے یار ایک تو اس میں فلسفہ بہت ہے. وہ کم کروں. میں نے کہا یہ done. میں اس کو روائز کرتا ہوں جہاں جہاں فلسفہ نکال دیتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ یہ انٹرسٹنگ بہت ہے. ہاں نا. اس میں انٹرسٹنگ کچھ نہیں کر سکتا. اس میں بورڈم کیسے ڈالوں. ہاں کہتے کہتے مجھے انہوں نے جمعہ کہا. نساب کی کتاب اور انٹرسٹنگ تو یہ تھوڑا ہاں. ہاں انہوں نے یہ کہا. جو نساب کی کتاب ہوتی ہے وہ بور ہوتی ہے. ہاں. میں نے کہا سار ہو سکتا ہے. میں نے دل کہا سکتا ہے. آپ کے زمانے میں بور ہوتی ہے. آج کل بہت خوبصور. the art of watching movies. نساب کی کتاب ہے. اتنی خوبصورت کتاب ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں گھنٹوں اس کے اوپر بات کرتا رہا ہوں. اس کو سامنے رکھ کے. ہاں نا. اچھا اسی طرح سے میں نے کہا جی وہ. اچھا پھر میں نے کچھ ذاتی نسالیں دے دی تھی. نئیم بخاری کا نام لکھ دیا. توسیق حیدر کا نام لکھ دیا. زیام ویدین کا نام لکھ دیا. کہ یہ لوگ ہیں جن سے آپ سیکھ سکتے ہیں. اگر میں وائس ایکٹنگ پر بات کر رہا ہوں تو میں نے کہا یار پہلے زیام ویدین کو سن. وہ کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہوتا نساب میں. میں نے کہا یہ نہ ہوتا ہوگا. تو میں تو اس کو رکھنا چاہتا ہوں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کتاب تمہاری پڑھ کے میرے دل میں خواہش ہوئی ہے کہ میں بھی ایک کتاب لکھوں. میں انگریزی میں لکھوں گا. میں نے گھج بسم اللہ. بچاروں میں مولت نہیں ملی. آئی ہے شاید نہیں لکھ سکے. جو آئی ہے کوئی پی ٹی وی کی تاریخ. ہاں ڈس اس پی ٹی وی. ہاں. بہت اچھی کتاب لکھی. بہت شاندار. انہوں نے مجھے اپنے گراف کر کے مجھے دی. مجھے. اور بہت خوبصور اچھا بھی یہ کتاب ہے. ڈس اس پی ٹی وی. ہماری نظر سے گزری ہے وہ نساب کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ ایک آڈیو میں نے چھوٹی سی رکھی تھی سوشل وڈیو میں کئی دیکھی میں نے میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ بھی وہ ہمارا جو خاص طور پر تعلیمی نظام ہے وہ کیسے ڈیزائن ہوا. ہم لوگ بھی کہتے نا کہ لارڈ مکالے نے ہمیں کلرک بنانے کے لیے بسکلی وہ بنایا تھا سارا سلسلہ. اس پی ایک بڑی مزے کی آڈیو انگلیش میں میں جاؤں گا کہ سامین بھی سنے اور ہم لوگ بھی چھوٹی سی رڈیو ہے چھوٹی سی رڈیو ہے چھوٹی سی رڈیو ہے چھوٹی سی رڈیو Fruit چہوٹی سی ر revealing چی بجے آ Mei چھوٹی س کے لیے Jacke جی، چہتی س PR کوئی سی جنگی چھٹی سی سبision چге چھٹی سا جو سوئیستی سر چھتی سو سو بھی نیgue κونار چھوٹی سی رڈی تو entire dan کے لیم جاہ جاہم چجہنس چیز اسたい تی cinematic چوٹی اسے جی جو اسے Ländern چہتی جو بھی م سنبس کے حوالے سے دنوں جو آئے لاہور جانا ہوا کسی کام سے تو وہاں ایک لیفترین جنرل ارشاد محمود رہا ہے جب میجر تھے تو ہمارے پلٹون کمانڈر تھے پی ایم اے میں چیک وہاں پہ ماشاءاللہ ترقی کرتے 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 لیکٹین چینرل تھے اور کیو ایم جی رہے کوارٹر ماسٹر جنرل اور انہیں پنجاب یونیورسٹی کا وائز چانسٹر لگا دیا گیا اچھا میرا خیال ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوگا میں اس پر ریسرس کر رہا ہوں گزیاد صاحب کے زمانے کی بات ہے ایک مانشل تو مشرف صاحب کے زمانے میں ایک جنرل صاحب لگائے گئے تھے میرا نہیں خیال یہ شہدزاد صاحب کے دور ہوگا یہ عصبت وزیرالہ تھے وہ شہباز شریف تھے پنجاب کے وزیرالہ اچھا اچھا بات کی بات ہے اور جنرل مشرف وصفت چیف افاق صاحب تھے لیکن یہ ریٹائر ہو گئے تھے وہ جنرل مشرف سے اس کو کہا کہ بھئی وہ پنجاب کی وزیرالہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا مجھ سے کیا ملنا چاہتے ہیں میں نے کہا سات ساتھ کوئی تعلق نہیں تو انہوں نے کہا نہیں جا کے ملتو لوگ نے دیکھو کیا کہتے ہیں یہ گئے وہاں تو انہوں نے کہا کہ سر میں پر دو یونیورسٹی ہیں ایک ایگری کلچر یونیورسٹی فیصلہ باد اور ایک پنجاب یونیورسٹی ان میں سے کسی ایک میں آپ اپنا چوائز بتائیں میں آپ کو وہاں بائیس چانسلر لگانا چاہتا ہوں تو اس نے کہا سر وہ اگری کلچر کا تو مجھے کچھ پتہ نہیں ہے تو ہستے وہ انہوں نے بتایا کہ مجھے تو اکیڈیمیس کا بھی نہیں پتتا لیکن انہوں نے مجھے پھر پنجاب یونسٹری کا وائس چانسلر لگا دیا وہ آٹھ سال تک وائس چانسلر رہے پنجاب یونسٹری کی اچھا which itself is a record لیکن میں اپنی مدد پوری کی تھی لیکن وہ یہ کہتے ہیں پچھلے ہفتے میری ان سے تفصیلی ملاقات کہتے ہیں مجھے چھ مہینے لگے میں نے جب وہاں کے جا کے چک کیا تو بی ایک سیلیبس میں مطلب ہے کہ پاکستان سٹیڈیس ایک کمپلسری کورس ہے ہمارے ہاں بھی سٹوینس کے لیے کمپلسری ہے کہتے ہیں مجھے میں نے اس کو دیکھا تو آئی فاؤنڈ کہ اس میں اللہ میں اقبال نہیں ہے میں بڑا حیران ہوا کہ اللہ میں اقبال جو ہے اس نے پاکستان کا ایک تخیل پیش کیا تھا اور اس کا کچھ حصہ بھی جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے تو میں نے وہاں یونسٹی والوں سے بات کی کہتے ہیں مجھے چھ مہینے لگے ان اکیڈیبکس کو اکیڈیبکس کو کنونس کرنے میں کہ اللہ میں اقبال کے کچھ اشارت جو ہیں وہ اس میں ہونے چاہیں لیکن دن ہی سکسیڈیڈ کہ اب جو پنجاب یونسٹی کا جو سیلیبس ہے کہا دیازم اپنا پاکستان سٹیڈیس کا اس میں اللہ میں اقبال شامل ہے مجھے بعد میں شاید انہوں نے پھر نکال دیا نہیں نہیں وہ ادھر تو عبید ہے لیکن باقی یونسٹیس میں نہیں ہے باقی یونسٹیس میں نہیں ہے اقبال کو تو ڈیلیبرٹلی ہماری زندگیوں سے نکال لیں کہ وہ تو ایک کوشش جاری ہے یہ بہت بڑا عالمیہ ہے مگر اگر بہت ساری باتیں اقبال کے حوالے سے ہم اگلے پروگرام میں مرحل ہے کہ ہم ساری کی ساری باتیں اقبال کے حوالے سے لیکن آخر میں ذکر ہو رہا ہے تو اس میں کم اس کا ہم تھوڑی سی تشنگی چھوڑے جا رہے ہیں تاکہ سامین بھی تھوڑا اس کے حوالے سے غور غوظ کریں اور اگلے پروگرام میں انشاءاللہ عالم اقبال پہ بات کریں گے آہ واجد صاحب کی انسٹرکشنز تھی جی کہ فورٹی فائیو منٹس اب اس سے زائد ہو چکے ہیں آن ایر میں ہوئے ہوئے تو ابھی فارملی پھر ہم اس پروگرام کا جو ہے وہ اس کو کلوز کرتے ہیں آہ پروگرام کیشول ٹاک افسماد فرمارت سامین محترم رفاہ ایف ایم ون اور یہ پروگرام ہمارے فیس بک پیج پہ بھی لائیو نشر ہوا فیس بک پیج کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ یہ پروگرام اگر آپ مس کر چکے ہیں یا کچھ حساب نہیں سن پائے ریڈیو پہ فیس بک کی ارکائیب میں یہ موجود رہے گا پورا کا پورا پروگرام آپ اس کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی سیجیشنز ہمارے سامین کے طرف سے آئی ہیں میں بڑا اچھی فیڈ بیک اس پروگرام کے حوالے سے مل رہی ہے اور کوشش کریں گے کہ مزید جو ہے بہتری ہو اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اکرام سولیری صاحب کرنل اشفاق صاحب ازر نیاز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا اور اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہتی ہے ہمارے براڈکاس انجینئر جناب واجد محمود کی ان کا بھی بہت بہت شکریہ عرفان بھٹی کو رفاہ ایف ایم ون زیرو ٹو پوائنٹو کے سٹوڈیو سے اجازت دیجئے اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ